بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹوے یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم وزیر اعظم عمران خان کی گزشتہ آٹھ ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس حکومت کو کن کن شعبوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اس دورانیے میں ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان تحریکی انصاف نے مرکز میں پنجاب میں اور کے پی کے میں حکومت تشکیل دیں حکومتیں بنائیں عمران خان نے اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ کو وزیراعظم پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور اسی طرح پنجاب میں عثمان بزدار اور کے پی کے میں محمود خان نے وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور یوں پی ٹی آئی نے پاکستانی عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا سب سے پہلے اگر معیشت کی بات کی جائے تو عمران خان نے پاکستانی معیشت کو صدھارنے کے لیے اسد عمر کا انتخاب کیا اور انہیں اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا دوستو آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب بھی کوئی نئی حکومت مارز وجود میں آتی ہے حکومت بناتی ہے تو وہ قوم کو یہ بتاتی ہے کہ خزانہ خالی ہے معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور اکنومک انڈیکیٹرز کو درست کرنے کے لیے سخت فیصلوں اور مشکل فیصلوں کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جب معیشت کی حالت ٹھیک ہو جائے گی اور اکنومک انڈیکیٹرز درست ہو جائیں گے تو پھر ہی عوام کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جا سکیں گے مگر معاشی اشاریوں یا اکنومک انڈیکیٹرز کو کریکٹ کرنے میں ہی پانچ سال گزر جاتے ہیں مالیاتی خزارہ کم کرنے کی نویت سنائی جاتی ہے ایکسپورٹس میں اضافے کے دعوے کیے جاتے ہیں کشکول توڑنے کے دعوے کیے جاتے ہیں خود انہیں ساری کے دعوے کر کے ملک پر کرزوں کا مزید بوجھ چڑھا دیا جاتا ہے جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کرزوں کا اب صورتحال یہ ہے کہ کرز ادا کرنے کے لیے ان کرزوں کا سود ادا کرنے کے لیے مزید کرز لینے کی ضرورت پڑھ رہی ہے ہر حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ اس کی پالیسیوں اور اقدامات کے نتیجے میں مالیاتی حالات اور پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ اڑان بھرنے کے قابل ہو گئی ہے اور یہی حکومت جو ہے نا دو چار مہینے میں یا ایک سال میں یہ دعوے کرے گی اور یہ کہا جائے گا کہ بلندی کی طرف جو ہے نا وہ سفر شروع ہوا چاہتا ہے مگر یہ تمام دعوے اور ترقی کا سفر ہمیشہ رنوے پر اڑان بھرنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا ہے گزرچ تک کئی دہائیوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف وزیر خازنہ یا وزیر اعظم کا نام ہی بدلتا ہے چہرہ دوسرا آ جاتا ہے مگر پالیسیاں وہی رہتی ہیں اب بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اسحاق ڈار کی جگہ نو ہے وہ اسد عمر نے سبھال لی ہے لیکن حالات جو کہ توں ہیں کوئی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی معاشی بہتری کی طرف کوئی ٹھوس قدم اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مہنگائی ہے کہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے غریب کا جینا دو بھر ہوتا جا رہا ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے عمران خان کی حکومت بھی کرزوں پر چل رہی ہے کرزوں پر گزارہ کر رہی ہے اور کیوں نہ کرے کہ حکومت چلانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں اور ڈے ٹو ڈے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بینکوں سے کرزے لیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے کرزوں کی بات چیز چل رہی ہے سعودی عرب چین یو اے ای سے معیشت کو سنبھالہ دینے کے لیے عربوں ڈالرز ذرہ مبادلہ کے زخائر میں ڈالے گئے ہیں ان کی طرف سے اور ان رقم کو ان ڈالرز کو آپ خرچ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں معیشت کے شعبے میں کوئی خوصلہ افضاء صورتحال نظر نہیں آ رہی کیونکہ پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکال کر بلیک لسٹ میں ڈالنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے نا وہ بلیک لسٹ میں آ جائے ڈالر انچی اڑان بھر رہا ہے سونا دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہیں حالات ان حالات میں اللہ پاک کے حضور دعائی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اسی طرح اگر پچاس لاکھ گھروں کے تعمیر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس شعبے میں بھی کوئی مصبت اشارے دیکھنے کو نہیں مل رہے پنجاب میں لودھران چشتیاں اور رینالہ خرد زلا اکارا میں وزیراعظم ہاؤسنگ سکیم کے تحت پروجیکٹس لانچ ہو چکے ہیں لیکن لوگوں کی دلچسپی کا ان پروجیکٹس میں عالم یہ ہے کہ اب تک بہت ہی کم درخواستیں جو ہے نا وہ وصول ہوئی ہیں یعنی اگر کسی جگہ تین سو مکانہ تعمیر کرنے تھے تو وہاں لوگوں نے صرف سو یا اس سے بھی کم درخواستیں اب تک وہاں پر جمع ہوئی ہیں تو جب پوری درخواستیں ہی جمع نہیں ہوں گی تو پروجیکٹ کیسے شروع ہوگا اور پانچ سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کے مطابق ان کے منشور کے مطابق پچاس لاکھ گھر تعمیر ہونے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے یعنی ایک سال میں عوصتاً دس لاکھ گھر تعمیر ہونے ہیں اور پچھلے سات آٹھ ماہ کی کارکردگی کو اگر دیکھا جائے تو اس شعبے میں ایک گھر بھی ابھی تک تعمیر نہیں ہوا اسی طرح ایک کروڑ نوکریوں کی صورتحال ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کے بقول جب ہاؤسنگ کے شعبے میں پچاس لاکھ گھر تعمیر ہوں گے پروجیکٹ شروع ہوں گے تو مختلف شعبوں میں جابز بھی پیدا ہوں گی تو جب ابھی تک گھر ہی تعمیر ہونا شروع نہیں ہوئے تو ایک کروڑ نوکریوں کہاں سے آئیں گی ابھی آپ سے مزید باتیں بھی کرنا تھی لیکن ویڈیو ذرا لمبی ہو رہی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں آپ اہباب سے میں یہاں پر یہ ایک بات واضح کر دوں کہ میرا مقصد مایوسی پھیلانا ہرگز نہیں ہے صرف وزیر عظم عمران خان صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا تھی کہ جس طرح کرکٹ میں باولنگ میں تبدیلی لائی جاتی ہے کسی باولر کی اگر پٹائی ہو رہی ہو تو کپتان اسے تبدیل کر دیتا ہے اس کی جگہ دوسرا باولر لائی جاتا ہے اسی طرح اگر فیلڈنگ میں کسی فیلڈر سے میس فیلڈ ہو جاتی ہے میسنگ ہوتی ہے بار بار وہ میسنگ کر رہا ہے میس فیلڈ کر رہا ہے تو اس کی پوزیشن کو بھی چینج کر دیا جاتا ہے اسی طرح موقع کے مناسبت سے اگر بیٹنگ چل رہی ہو تو بیٹنگ آرڈر میں بھی تبدیلی لائی جاتی ہے اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اس کا اگر کوئی کھلاڑی یعنی وزیر مشیر وزیر اعلی واضح اور صحیح نتائج نہیں دے رہا تو اسے وقت ضائق کی بغیر تبدیل کر دیا جانا چاہیے ورنہ اگر حالات اور معاملات اسی طرح چلتے رہے تو لوگوں میں آپ کی حکومت سے بددلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی بلکہ شروع ہو چکی ہے مخالف جو تھے وہ تو مخالف تھے ہی مخالف لیکن جن لوگوں نے آپ کو تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا ان میں بھی مایوسی اور بددلی پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے لہٰذا آپ بروقت اور صحیح فیصلے کریں تاکہ معاملات ٹھیک ڈگر پر چلنا شروع ہوں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ